کینٹ تھانے کی پولیس نے فرجی نمبر پلیٹ لگا کر ٹرانسپورٹ سے سامان بک کر رہا کر سامان بیچ دینے والے تین انتر راجیہ گیروہ کے تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں سیو کینٹ سیام دیوبند نے کینٹ تھانے پر پرسواتہ کرتے ہو بتایا ہے کہ مقبر کی سوشنہ پر تین ابھیوکتوں کو محلہ چمکنی گاڑی پورا ساجہا پور میں آیوب کبھاری کے دکان سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان محمد ایوب پتر حبیب احمد نیواسی محلہ چمکنی گاڑی پورا تھانا رام چنڑو مشن جنپت ساجہا پور دوسرا ریاج الدین پتر سبیر نیواسی ماتن تھانا پیساوہ جنپت سیتا پور تیسرا اکاس پتر گجو نیواسی ماتن تھانا پیساوہ جنپت سیتا پور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے بیچے گیا ہے مال میں سے پرابت بچا ہوا بہتر ہزار روپیہ علماری کرسی میج گدہ فریچو واسنگ مسین جنریٹر کولر ٹیبل چار پائی فولڈنگ گھٹنا میں پریوکتے ٹرک کو برامت کیا گیا ہے سیو کینٹ نے بتایا ہے کہ ٹرک کے مالک ریاج الدین پتر سبیر نیواسی ماتن تھانا پیساوہ جنپت سیتا پور کا آئسر کمپنی کا ٹرک ہے اسے پورے اتر پردیس سے بنگال و بیہار میں چلاتا ہے اس کے ٹرک پر کھلاشی آکاس پتر گھڑو نیواسی ماتن تھانا پیساوہ جنپت سیتا پور بھی رہتا ہے ان کے مند میں پیسے کمانے کا لالچ آ گیا اور انہوں نے بنگال میں مال گرا کر آتے سمیں ایک ڈھابے سے موائل کو چوری کیا ایوام گورکپور میں آ کر اپنے ٹرک کا نمبر چینج کر دوسرے کا نمبر ڈال دیا ایوام گیڑا میں اس تحت شکلہ ٹرانسپورٹ پر چوری کی موائل سے فون کر سیتا پور لکناؤ یا ادھر کا مال بک کرانے ہی تو بتایا ٹرانسپورٹ کے پاس گلت نمبر کی گاڑی کا پیپر جمع کر 13 ستمبر کو بریج موہنجی کا مال جو پائپ ڈالنے کا کام کرتے ہیں جن کا کام ختم ہو گیا تھا سمست مال لے کر حلدوانی جانا تھا مال میں گھریلو سمان جنریٹر فریج علماری چرپائی گدہ بیڈ کولر کورسی میج آدھی تثہ پائپ لوہے کا جو سمان تھا سب ہی لادا گیا اور اکتر ڈرائیور ایوام کھلاشی حلدوانی نہ جا کر گائب ہو گیا ٹرانسپورٹر ایوام سمان محالک دوارہ کافی کھو جا گیا بعد میں تھانا کینچ پر مقدمہ پنجکرت کرائے گیا گرفتار ابھی اکتوں سے کڑائی سے پوچھنے پر یہ ٹوٹ گئے ایوام سمست گھریلو سمان جو اپنے گھر پر رکھے تھے ان کو برامت کیا گیا تثہ جو لوہے کا سمان شاہ جہا پور میں بیچا تھا وہاں دبس دیا گیا تو وہاں کے کباری محمد ایوب پتر حبیب احمد نواسی محلک چمکانی گاڑی پورا تھانا رامچن رمیشن جن پر سا جہا پور گرفتار ہوا اس نے مال خریدنے کی بات سوئی کار کیا تثہ سمست مال کا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے ٹرک ڈرائیور ریاج الدین کو دینا سوئی کار کیا تثہ تلاشی میں اس کے دکان پر برج موہن کے پاس بنی بل جو سمان کا بیورد تھا وہاں برامت ہوا ریاج الدین دوارہ بیچے گئے مال میں بچا ہوا 65,000 روپے ایوم آکاز کے پاس سے 5,000 روپے کو برامت کیا گیا تثہ ابیوکتوں کو جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پر بھاری سسی پوشن رائے انجینئرنگ کالیج چوکی پر بھاری انجینی کمار یادو جٹے پو چوکی پر بھاری دھیری انر کمار آشیت اوش رائے کانسٹیبل سندیپ یادو رجیت سنگھ ارون رائے سامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیوکین شیام دیو بندنے کا ہاں سبھات ساہیکا ہے سبھات سوا نیو�욱 پیر بجائے گھر مہینے میں تھانا کینٹ کے سگھڑیا چھتر سے یہ ایک ٹھیکے دار کا مال یہ لے کر گئے تھے لوگ ٹرک سے جس میں دو لوگ تھے ریا جدین پتر سبیر نیواسی یہ سیتاپور کے رہنے والے ہیں اور ان کا خلاصی ہے آکاس وہ بھی سیتاپور کے رہنے والا ہے یہاں سے لوگ مال حلدوانی کے لیے لات کر لے گئے اور یہ مال لے جا کے سہہزہاپور میں کباری کو انہوں نے بیج دیا کچھ مال اور کچھ مال اپنے پاس رکھے رہے جب مال پہنچا نہیں جہاں جانا تھا تو جس کا مال تھا اس مالک نے ان سے سمپر کرنے کی کوشش کیت ان کا موبائل بند آنے لگا اور جو ٹرک نمبر ان کا تھا اس ٹرک نمبر کو جب سرچ کرائے گیا تو ٹرک نمبر دوسرے گاڑی کا تھا ڈیل بھی جو انہوں نے یہاں جمع کیا تھا اس کو سرچ کرائے گیا تو وہ بھی کسی دوسرے کا پایا گیا اس پر جب اس کو مالک کو سک ہوا تو اس نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے تتکال مقدمہ پنجی کرت کر اس پر چھانبین شروع کی تو اس میں جو ہے کہ آج جو ہے کہ راتری میں ان کو گرپتار کیا گیا ہے شاہ جہاں پرشے کباری کو گرپتار کیا گیا جہاں انہوں نے مال بیچا تھا اس نے مال خریدنا سویکار کیا اور لگ بگ ڈیڑھ لاک کے مال اس نے بیچے تھے اس کی نسان دہی پر پھر یہ لوگ پکڑے گئے دونوں جن کے پاس 72,000 روپے نگت برامد ہوئے مال کے باقی پیسے انہوں نے خرچ کر ڈالے تھے اور جو سامان کچھ گھریلو سامان فریج جنریٹر اتیاد جو ابھی نہیں بیچے تھے کہیں وہ بھی برامد ہوئا ہے جس ٹرک کو انہوں نے اس میں یوچ کیا تھا وہ ٹرک بھی برامد ہوئا ہے اور جو انہوں نے فرجی نمبر ٹرک پہ لگائے تھے وہ فرجی پلیٹ بھی برامد ہوئی ہے یہ پولیس کا ایک اچھا گھڑوڑک ہے پولیس نے اس میں کافی محنت کی اور اس طرح سے انہوں نے گاڑی کو جو انہوں نے یوچ کی تھی برامد کیا ہے سچو کرنٹ اور ان کی ٹیم نے اس میں کافی محنت کی ہے پولیس اس پر چکی ستمبر جب سے مقدمہ لکھا گیا اس کے بعد سے اس پر کار کر رہی تھی پولیس نے اپنے طریقے اپنے مغبیر اپنے سرویلانس اور جو ان کے فوٹو کھیچ کے اس سمائے رکھے گئے تھے ٹرانسپورٹ کے مادنم سے جب یہ بک ہوا تھا مالک نے ان کے کچھ فوٹو کھیچ کے رکھے تھے دونوں لوگوں کے ان سب تمام طریقوں سے پولیس جو ہے کہ اپنے طریقے سیند تک پہنچی ہے